جانور زبا کرتے وقت ایک چیز ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے اور لوگ اس حوالے سے غلط فہمی کے شکار ہیں بہت سارے لوگ بولتے بھی ہیں اس لئے میں اس کو بھی کلر کر دوں ایک جملہ ہمارے ہاں بڑا عام ہے کہ کس کے نام سے قربانی کرنی ہے اس کے پیچھے نیت سے ہی ہوتی ہے مراد یہ کہنے والے کی مراد ہی ہوتی ہے کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے لیکن کچھ لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں احتیاط کرتی ہوئے جملہ نہیں بولنا چاہیے کہ کس کے نام پہ قربانی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس سال اببہ کے نام قربانی کریں گے اس سال امہ کے نام قربانی ہوگی اس سال بیٹا کے نام قربانی ہوگی کہ قربانی صرف اللہ کے نام پہ ہوتی ہے اببہ ماما چاچا کے نام پہ نہیں ہوتی ہے قربانی صرف اللہ کے نام ہوتی ہے آپ کو کہنا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے قربانی ہے اببہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں والدہ کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں فلاں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں لیکن فلاں کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے اس سے غلط فہمی کے لوگ شکار ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور نہیں زبا کرنا چاہیے تم لوگ کہتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ جانور زبا نہیں کرنا چاہیے اور قربانی اپنے چاچا ماما کے نام پہ کوئی زبا کرتے ہیں تو یہ اس غلط فہمی کے شکار کیوں ہوئے کیونکہ ہم یہ جملہ بولتے ہیں تو جملہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے کیونکہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس کے الفاظ کے دیکھیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ کے نام پر یہ پڑھ کہ ہم زبا کرتے ہیں اور ایک جملہ ہوتا ہے اللہ تیری طرف سے تیرے لیے ہے اللہ تیرے لیے ہے تیرے نام پر تیرے لیے ہے اور اللہ تقبل من اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرما من فلان کی طرف سے یا منی میری طرف سے اس عربی الفاظ میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے نام پر زبا کر رہا ہوں یہ اببہ کے نام پر زبا کر رہا ہوں تو قربانی کا جامر بھی اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے اور اللہ کیلئے زبا ہوتا ہے کیونکہ روایت میں کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اور اللہ ہم من کولک اللہ تیرے لیے ہے تو قربانی کا جامر اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے اور اللہ کیلئے زبا ہوتا ہے اور جو تقبل من کے بعد جو بولا جاتا ہے وہ ضروری بھی نہیں ہے لیکن اگر کوئی نام لیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لئے کہ فلاں کی طرف سے ہے حالانکہ وہ بولنا بھی ضروری نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے جانور کسی کے نام پر زبا نہیں ہوتا اللہ کے نام پر زبا ہوتا ہے کسی کی طرف سے زبا ہوتا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن